بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں فیصل آباد سے جو ہماری محترمہ بیوٹی ڈیری فارم کے سلسلے میں یا کوئی اور فارم بنانے کے سلسلے میں کوئی سوال کر رہی ہیں وہ دیتے ہیں کہ کیا سوال کیا ہے فاردر صاحب اس کے علاوہ ایک چیز ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے فارم بنانا چاہتے ہیں تو اگر فارم جو شہر بنانا ہے جانورو کہیے اس کے پر اگر کوئی آپ کا پروگرام ہے یا اس کی کوئی دیتیل ہے تو وہ پلیز سینڈ کر دیں یعنی پچاس سے ساٹھ جانورو کو اگر بنانا ہو تو اس کے لیے کسی چلار کسی چاہیے ہو کس طرح بنانا چاہیے تو اس میں اگر کوئی آپ کا پروگرام ہے تو وہ پلیز لازمی سینڈ کر دیں اول بہت شکریہ میری جان بات یہ ہے کہ جو شد اس کے بارے میں میں سینڈ کیا کروں آپ میرے جب چینل میں جائیں تو آپ کو لائف سٹاک میں یا اتنا ساتھ کچھ میں نے دے رکھا ہے ان میں سے آپ خود ہی آپ ڈھونڈ لیں بہت سارے آپ صرف لکھیں گے نا فارم شیڈ شیڈ جانوروں کا شیڈ آگے ڈاکٹر شرف صاحب صاحب آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی میں نے یہاں تک کہ ان میں مشینری کیا چاہیے ہوتی ہے سہولیات اور کیا ضروری ہوتی ہیں اور پچیس جانوروں کے لیے ایک شیڈ اور اسی طرح پچاس جانوروں کے لیے شیڈ بلکہ میں نے تو فارم کا ایک ڈیزائن بھی اس میں جس میں ایک سو پچاس بچڑے جو فیڈ لارٹ فیٹننگ کے لیے لوگ رکھتے ہیں اس کے لیے پوری ڈیٹیل دیوی ہے کہ کس طرح کس رخ میں ہونا چاہیے لمبائی اس کی یعنی مشرق اور مغرب کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ وہاں کیٹل کراش ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو جب ٹیکہ لگائیں دوائی پلائیں تو جانوری دردر بھانے لیں تو وہ ساری چیزیں وہ بھی دیوی ہیں کس طرح اور اسی طرح جو کانٹا نہیں ہوتا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کانٹے کو جس پہ وزن کیا جاتا ہے وہ بخایدہ اس کا میں نے دیا ہوئے کہ فرشی کانٹا وینگ سکیل اس کو کہتے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ نے کتنا بڑا بنانا ہے کتنے پچیس کا میں نے دے رکھے ہیں اگر نہیں آپ کو ملتا تو پھر مجھے آپ بتائیں تو میں آپ کے لیے تینلگ سے بنا دوں گا ایک نیا ہی ریکارڈنگ کر دوں گا جس میں آپ کو کس طرح آپ نے کوئی کھر لیاں کیسے بنانا ہے دیوار کے سائٹ پہ کھر لی اور یہ جو شیڈ ہوتا ہے وہ تین سائٹ سے تو چنائی کر لیں یہ یعنی ہیٹے میٹوں کی ہوتی ہے کیا اس کو کہیں گی چنائی کہیں گی یعنی وہ بناتے ہیں اور سامنے سے صرف پلرز رکھتے ہیں اور کھلا ہوتا ہے آگے سین رکھتے ہیں جتنا کورڈ ایریہ ہوتا ہے اس سے ڈبل جو ہوتا ہے وہ سین ہوتا ہے تو یہ اس طرح آپ دیکھیں گی انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا اتنا کچھ میں نے دے رکھا ہے نا اورڑی وہاں پہ اور اس میں خاص طور پہ کہ کتنی لمبائی ہونی چاہیے کتنی چڑھائی اور ایک جو جانور اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کونسا جانور آپ رکھتے ہیں اگر ایک جانور کو عام طور پہ بیس سے پچیس مربع فوٹ جگہ درکار ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھیں پھر اسی طرح آہ ان کے لیے کھرلیاں آہ وہ دیوار کے ساتھ اسی سی فوٹ لمبی کھرلی بنا دیتے ہیں اور آپ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی آہ اس کی چڑھائی ہونی چاہیے کھرلی کی اور کھرلی کی انچائی کتنی ہونی چاہیے وہ سارا کچھ میں نے دے رکھا ہے اس میں تو وہ اٹھارا بھی سینچو اچھی ہوتی ہے کھرلی سامنے اور بھی اسی فوٹ لمبی کھرلیاں اور جو چارے کے لیے یا یہ چیزیں کھلانے کے لیے تو اندر کھرلی بنای جاتی ہے نا شیڈ کے اندر لیکن اس کے پانی کے لیے کھرلیاں باہر ہوتی ہیں سہن میں وہ پانی تاکہ وہ باہر جاتے ہیں پانی پیئے جس وقت دل چاہے ان کو پیاس لگے تو پانی پیئے یہ سارا بہت کچھ میں نے الحمدللہ رہنمایہ حصول دیئے ہوئے ہیں کس طرح آپ نے پھر اس طرح ڈسپینسری بنائے ایک ڈسپینسری کے لیے بھی کس طرح کون کون سی عدویات ہیں اور فسٹ ایڈ کی یا دوسری چیزیں وہ اور اسی طرح ان کے جو گوبر اہرہ ہوتا ہے اس کی سنبھالنے کے کہ طریقے کس طرح آپ نے سنبھالنا ہے کس طرح ان کو لیکے اور کس طرح آپ نے پیٹس کھو دنی ہے ان میں اور تاکہ وہ اچھی طرح ارگینک میٹر بنے نہیں تو آپ لوگ بائیو گیس پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اور بائیو گیس ایک تو آپ کا بجلی کا خرچہ بھی ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بہترین اس سے اورگینک میٹر حصل ہوگا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ وہ مجھے میرے پروگرام میں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اور خاص طور میں نے فیل آٹ فیٹننگ والوں کے لیے جو خرپہ کرنے کے لیے کٹکے بچھ رہی نہیں ہوتے ان کے لیے ایک لگ سے پروگرام دیا ہوا ہے وہ آپ ٹھنڈے اور ان میں دیکھوں آپ کتنے پروگرام ہیں مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ میں کس طرح لگا رہا ہوں تیرہ ہزار چھے سو سے تو کراس کر گیا ہوں میں الحمدللہ الحمدللہ کالی تیرہ ہزار چھے سو ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی میرے چینلز دون چینلز پہ موجود ہیں ٹھیک ہے مجھے جان آپ دعاوں میں یاد رکھیں کوئی مسئلہ ہو اگر نہ ملے تو پھر مجھے بتائیں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ